خون جو حلال جانور کا قربانی کی جانور کا ہوتا ہے کپڑے پہ چھیٹے ہوگی را جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سوال تھا کہ اس کو اگر کپڑے پہ لگنے کے بعد نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو خون کا حکم یہ نجاست غلیظہ کا ہے یعنی جو حکم نجاست غلیظہ کا ہے کہ کپڑے پہ لگنے کے بعد اس میں کب نماز ہوگی کب نہیں وہی حکم اس بہتے ہوئے خون کا ہے یہ خون بھی ناپاک ہے قربانی کی جانور کا لہٰذا اس کو کپڑے پہ لگنے کے بعد اور اگر یہ ایک درہم کے برابری اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی نماز کپڑے بدلنے کے بعد ہی ادا کی جائے گی اچھا اس میں خون میں ایک احتیاط اور بھی ہے کہ بعض لوگ اس سے یعنی بچنے سے پریز زیادہ کرتے نہیں ہیں اور اس کے اندر زیادہ ملوض رہتے ہیں تو جو بلا وجہ یعنی جن کا یہ کام نہیں ہے گوشت وغیرہ بنانے کا یا قربانی کی تعلق سے اور وہ بچتے نہیں ہیں اور خون کی چھیٹے کپڑے پر یا ہاتھ پر ان کے آتی ہے تو وہ شخص گناہگار بھی ہوتے ہیں کہ پاک چیز کو ناپاک کرنے کا حکم ہے اسی طرح اللہ حضرت امامہ میلے سنت نے فتح و رضی شریف میں بھی فرمایا ہے کہ بلا وجہ شرعی پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ حرام ہے تو لہٰذا اگر آپ کا ہاتھ بلکل پاک ہے تو اسے زبردستی خون کے اندر سنانا یا خون کو اس کو چھوانا یا کپڑوں وغیرہ پر خون کی چھیٹے آئے تو اس سے نہ بچنا یا جان بوجھ کر خون کی چھیٹے لگانا یا خون کے اندر اپنا آپ کو لپت کرنا تو یہ ساری باتیں گنہا کی ہیں اس سے بچنا چاہیے بہت سارے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے بلکہ فیشن کے طور پر بھی اس کے اندر خون وغیرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ معلوم چلے گئے انہوں نے کتنی زیادہ قربانی میں محنت وغیرہ کی ہے تو یہ جس نے بھی ایسا کیا کہ وہ نہیں بچا اس سے یا اس نے اپنے ہاتھوں کو خون کے اندر سنایا اور یہ نجاست غلی زینی نپاکتا تو اس شخص کو توبہ کرنا ضروری ہے